ناظرین و سامین آپ سے التماس ہے کہ والیوم بڑھا لیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میرا نام ہے محمد عبداللہ تارق میری عمر ہے پچس سال حالات و واقعاتی ہیں کہ اس وقت نو نومبر دوہزار چوبیس ہے دوہزار سن دوہزار سے پہلے کی میری پیدائش ہے اور اس ایج بریکٹ کو عام طور پر جن زی کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن میرا رجحان تھوڑا زیادہ ملینیلز کی طرف کہہ لیں یعنی یہ اس سے پہلے کی جو نسل ہے اس کی طرف ہے بچپن میں جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی کے جی اور نرسری وغیرہ اس میں داخلے کراتی جاتے ہیں بچوں کے تو بچپن میں ہمارا یہ ہوا کہ یہ ڈیسائٹ کیا ہے امی نے گھر پہ ہی تعلیم دی کچھ جو سٹارٹنگ کی ہوتی ہے بیسک وغیرہ میرا جو پہلا سکول میں ایڈمیشن ہوا وہ کلاس پرپ میں ہوا رہتے ہم اس وقت پشاور میں ابو کی جوب کی وجہ سے وہاں پہ ہماری رہائش تھی پانچ سال وہاں پہ رہے تو میرا جو ایڈمیشن ہوا سکول میں اور مسجد جانا میں نے شروع کیا مسجد جاتے تھے ہم سپارہ پڑھتے تھے وہاں پہ ہفظ سٹارٹ کیا سکول بھی ساتھ ساتھ اور یہ چیزیں چلتی رہیں سیکنڈ کلاس میں جب میں تھا کلاس ٹو میں تین سے بارے ہفظ ہو چکے تھے میرے تو وہاں سے ہمیں موو کرنا پڑا راولپنڈی اور یہاں پہ پھر میرا ایڈمیشن اقرار سکول میں ہوا اقرار روزت الرطفال ٹرسٹ اگر آپ اس کو جانتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ ہفظ کرائے جاتا ہے تو پھر میں نے ڈیڈیکیٹڈ ہفظ کرنا شروع کر دیا اور سکول کی تعلیم تھی وہ تھوڑا سائٹ پہ ہو گئی تو یہ تو آپ کو تھوڑا میں نے بتایا اپنے بچون کے بارے میں بچپن سے ہی میری زیادہ دوستیاں نہیں تھی کچھ تو تھی ظاہرہ جو آس پاس کے رہنے والے لوگ تھے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم پشاور میں رہتے تھے تو ہم مین سٹی سے تھوڑا الگ تھلک کر کے ایک سوسائٹی تھی ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی تو وہیں پہ اندر ہی سب چیزیں زیادہ تر وہیں پہ جو آس پاس رہنے والے دوست چونکہ فیملی ہماری زیادہ تر وہاں پہ نہیں تھی تو کزنز وغیرہ بچپن سے آپس میں اتنا زیادہ ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں رہا رہنا جو ایک ٹپیکل فیملی میں ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کہہ لیں کہ ایک کزنز کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے اور اپنی ایج کے ہوتے ہیں کافی سارے تو وہ چیز میری تھوڑی سیڈ نہیں تھی تو میں بہت آوٹ گوئنگ یا بہت زیادہ سوشل نہیں تھا دوست میرے کم ہی رہے بچپن سے اور کچھ اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو آپ کی اپ برنگنگ کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں تو وہ جب تک کسی سے سنکھ نہیں ہوتی تو آپ کی عام طور پر اتنی دوستی بنتی نہیں ہے اور میں تھوڑا سا زیادہ ہی اس میں سپیسیفک واقعہ ہوا ہوں ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے تو فرینڈ سرکل میرا لیمیٹڈ رہا پہلے بھی اور اب بھی کافیت تک لیمیٹڈ ہی ہے بچپن سے ٹی وی نہیں تھا ہمارے گھر میں یہ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو انٹرنٹ جب لائف میں آیا تو اس سے کافی ایوی نیوز نے کھلے اور نئی چیزیں نے ایکسپوجر ہوا ولوگز وغیرہ دیکھنے کو ملے پھر آہستہ آہستہ شوق بھی ہوا تو اپنی ولوگنگ سٹارٹ بھی کی کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کی اس سے کافی سیاری چیزیں نئی سیکھنے کو ملیں کچھ چیزیں چینج ہوئیں اس پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو انشاءاللہ کروں گا کہ کانٹینٹ کریشن سے مجھے کیا ملا اور کیا کیا چیزیں میری نئی آپ کے لئے ڈیویلپ ہوئیں پیسے کے لحاظ سے تو اس چینل کے ذریعے یوٹیوب سے مجھے کچھ ایک روپیہ بھی کمانے کو نہیں ملائی ہے میں بتا دوں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا تم کمائے لیتے ہوگئے یا مطلب سپیسیفک مجھ سے نہیں لیکن جو بھی کانٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں آن طور پر یہ شاید سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اپنے شوق کے لئے بھی کر رہا ہو سکتا ہے خیر تو آگے حفظ مکمل ہوا کافی سارے چیزیں اور بھی پھر ظاہرے چلتی رہی ہیں لیکن سکولنگ کے لحاظ سے ایڈیوکیشن کے لحاظ سے کیا ہوا اقرابالوں کا ایک سسٹم ہے کہ جب حفظ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سکول کی پڑھائی کر آتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک سار ہوتا ہے پری سکس کہتے ہیں اس کو پی سکس کہلاتا تھا اس میں وہ سکس تک کی یعنی کہ ون ٹو تھری فور فائیو جو کلاسز ہیں ان کی بیسک چیزیں آپ کو پڑھا دیتے ہیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کور کرا کے آپ کو سیونتھ کلاس سے ریکلر آگے کلاسز پڑھتے ہیں سیونتھ ایٹھ ہم نے پڑھی اقرام میں ساتھ ہی اپنا حفظ کی ریویجن بھی جاری رہی ہے الحمدللہ وہاں پہ وہاں پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا راول کیڈٹ کالج سے اور فوجی فانڈیشن کالج سے پھر میں نے ایف اسی دوہزار سترہ میں مکمل کیا اور دوہزار سترہ سے ایک کس تک بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا کسٹ یونیورسٹی کیپیٹل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی وہاں سے کسٹ کے جو حالات و آکھ آئیت ہیں وہ کچھ آپ میرے چینل پہ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اب یوٹیوب پہ ہر قسم کا کانٹنٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ورائیٹی آپ کو مل جاتی ہے کوئی ولوگ کر رہا ہے کوئی پوڈکاسٹ کر رہا ہے کوئی ریپورٹنگ کر رہا ہے جیسے فرکزمپل کوئی نیوز کے بارے میں کر رہا ہے کوئی کوڈ ریپورٹنگ کر رہا ہے کوئی ڈیفرنٹ چیزوں کو کور کر رہا ہے کوئی انویسٹیگیٹیو سٹوریز کر رہا ہے اور پھر بچوں کا کانٹنٹ ہے کوئی تیوٹوریلز ہیں کوئی اور ہاو ٹوز ہیں کہ بھئی کیا چیز کرنی ہے مذہب یہ کہ انگنت قسم کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ایک جو ہمارا کلچر ڈیویلپ ہو گیا تھا یہاں پہ کہ وی لاغز کیا ہوتے ہیں یا ولاغز کیا ہوتے ہیں ولاغنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی چیزیں شیئر کرنی ہے لوگوں کے ساتھ جبکہ اگر بای ڈیفنیشن دیکھیں تو جو بھی ویڈیو بناتا ہے ویڈیو لاغز ولاغز یہاں سے ایک لفظ آیا تھا تو کئی دفعہ کہتے ہیں لوگ یہ فلانا تو ولاغ کر رہا ہے اور یہ ولاغ نہیں ہے اس کونسپٹ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے اس کو آپ ولاغ کہہ سکتے ہیں اب میں نے کچھ عرصہ اس طرح کے ولاغ کیے جو مشہور ہیں یعنی جن کو آپ ڈیلی لائف ولاغز کہہ سکتے ہیں یا لائف سٹائل ولاغز کہہ سکتے ہیں وہ کچھ عرصے میں نے کی ہے لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں کنفیوز تھا کہ میں نے کس قسم کا کونٹنٹ بنانا ہے مجھے انٹرسٹ تو ہے شوق تو ہے کونٹنٹ کریشن کا لیکن ایک جگہ آگے میں تھوڑا مائن میرا ایک بیریئر آگیا کہہ لیں یا ایک بلوک آگیا کہ بھئی کیا آگے کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے فریکوینسی بھی کافی کم ہو گئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ویڈیوز بنانے کی لیکن کچھ عرصے سے پھر ریچنٹلی میں نے دوبارہ شورٹس وغیرہ بنانے شروع کی لائف سٹریم کرنا سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ اپنی جو جو کریونگ تھی ایک کریٹیو کہلیں اور اپنا ایک می ٹائم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم کچھ ایسی انفرمیٹیو کنسٹرکٹیو چیزیں لے کے آئیں گے جس سے کسی کو فائدہ بھی ہو کچھ سیکھنے کو ملے جس سے کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو اور ہمارے لئے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے انسٹیڈ آف کے کہ آپ ایسی چیزیں بنائیں جو کہ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کریں اور بعد میں آپ کے لئے بھی وابال بنیں تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں کچھ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز میں بنا سکتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں انسٹرگرام پہ m.abdollah.tariq یا یہاں پہ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں عبداللہ تارک کے علاوہ اردو گروہ کے نام سے بھی چینل ہے اور اینیلیٹکس وید عبداللہ کے نام سے بھی چینل ہے بیچ میں ایک میں نے کانٹنٹ ان پاکستان کے نام سے بھی سٹارٹ کیا تھا کچھ عرصے اس پہ ریگولر اپلوڈز کی جب میں یونیورسٹی کے بعد درہ ٹائم تھا ابھی جوب سٹارٹ نہیں ہوتی اس ٹائم پہ لیکن اس کو تو پھر میں نے تقریباً بالکل چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہ گا انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی نہ کبھی دیکھتے رہیں گے یہاں پہ یوٹیوب کی گلیوں میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے پھر عبداللہ تارک سائنگ آف خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دعائیں کرنا بھولیے گا مت اپنے لیے بھی میرے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی کیونکہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سب بھی ہم سب کو پتہ ہی ہے اور بہت زیادہ بات کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے اس پہ لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے سب پہ اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے سب لوگوں کو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ السلام علیکم لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب جو بھی چیزیں وہ سب آپ کو پتہ ہے اور انسٹاگرام پہ اگر آپ ڈی ایم یا اگر فالو نہیں کیا تو وہاں پہ بھی فالو کر لیں وہاں پہ میں ریگولر سٹوریز وغیرہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں پوشٹ وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم